اسلام علیکم جو بیسیکلی میں آپ کو اب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے گاڑی کے اندر نا یہاں پہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جیسی یہاں سے ڈکن ہے ڈکن سے تھوڑا موبل آئل وغیرہ نکل آتا ہے کئی دفعہ انجن وغیرہ پہ کئی لگوں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب گاڑی گرم ہوتی ہے وہ جو موبل آئل ہے وہ چیزیں ہیں وہ گرم ہوتی ہیں گرم ہونے کے بعد وہ دھوہاں کریئٹ ہوتا ہے یا پھر آپ سے کہہ دیں وہ ہامفل ق اسم کی جو گیس ہوتی وہ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ باقی ایشیوز نہیں ہوتے وہ یہاں سے آگے پیچھے سے نکل جاتی ہے مگر کورے میں ایسا نہیں ہوتا کورے میں وہ جان لیوہ بن جاتا ہے کیسے جان لیوہ بن جاتا ہے کیونکہ کورے کے اندر آپ ایک یہ سراغ دیکھ رہے ہیں جو میں نے کور کیا ہوا ہے ایک یہ سراغ ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سراغ ہیں کچھ یہ سراغ بھی ہوتے ہیں جو اوپر رہ جاتے ہیں ان سراغوں سے جو دھوہاں ہیں وہ اندر جاتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے موبلہ ال کے سڑنے کیا باقی چیزوں کی ہے وہ اندر جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جاتا کہاں سے دیکھیں اب آپ نے فولو کرنا اس چیز کو یہ سراخ ہے جو میں نے بند کیا یہاں سے اندر ہوا جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہوا اندر کیبل میں کیسے جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں پہ آپ کو ٹیپ لگیوی نظر آ رہی ہے اس جگہ کے اوپر سراخ بنا ہوا ہے آپ کی گاڑی میں بھی ہو گا یہاں سے یہ ساری جو دھوائیں اور جو گرمی ہے وہ یہاں سے آتی ہے اور یہ ایسی وینڈ سے اس ایسی وینڈ کے اندر چلی جاتی ہے یہ یہاں سے سراخ بنا ہوا جاتی ہے یہاں سے اندر جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ایسی سے یا نہیں تو ڈریکٹ یہاں سے ٹھیک ہے گاڑی کے اندر آ جاتی ہے اگر گرمی ہے تو گرمیوں میں گرمی پلس وہ جو خطرنا قسم کی گیس ہے وہ اندر آئے گی ٹھیک ہے جس سے جو کورے میں بیٹھنے والے سفر کرنے والے تمام لوگ ہیں ان کی جان کے لیے کیونکہ وجہ یہ کہ لونگ ٹم میں آپ اس طرح کے فیومز لیتے رہیں گے تو آپ کے لیے خطرہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک اور چیز ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ تو یہ ایک ایک فیلنگ میں نے کی ہے ٹھیک ہے جس کو کافی سمجھنے کے بعد میں نے کی ہے سیکنڈ ہے ڈگی کے اندر ڈگی کے اندر یہاں پہ سراغ بنے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی کھولیں سکتا ہے دروازہ پہ کیوں پیچھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سراغ بنے ہیں جب ہوا یہاں سے آتی ہے یہاں پہ جاتی ہے ان سراغوں میں سے یہاں پہ وینٹس بنے ہوئے ٹھیک ہے وہ یہاں سے اندر جاتی ہے کیونکہ ہوا تیز ہوتی ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے پچاس آٹھ کی سراغ جب یہاں پہ ہوا انٹر ہوگے اس کے اندر سراغ بنے وہ یہاں سے ہوتے 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 یہاں سے ہونے کے بعد یہاں سے اندر چلی جاتی ہے وہ بھی یعنی کہ آپ دھومیں والی جگہ پہ ہو ٹرائفک میں ہو آپ کسی بھی طور پر جگہ پہ ہو ٹھیک ہے وہ بھی گاڑی کے اندر جاتی رہتی ہے باقی کچھ باقی جگہوں سے دہ جاتی ہے مگر یہاں سے کیونکہ زیادہ سپیڈ ہوتی ہے گاڑی کی اور یہاں پہ جگہ بنی ہوتی ہے پروپر تو یہاں سے جاتی ہے یہاں سے شور بھی جاتا ہے اور سیکنڈ بات ہے دھوان بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے لونگ ٹرم کے اندر آپ کی یعنی سمجھ لئے صحیحت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے میں نے بلو رنگ کے ٹیپ لگائی مجھے یہ نہیں تھا مل رہا سراک کور کرنے کے لیے میں نے ربڑ کافی کوشش کی باقی جنگروں پہ تو میں ربڑ لگا لی مگر کچھ ایسی جگہیں تھی جہاں پہ ربڑ جو ہے نا وہ نہیں تھی مل رہے جیسے اس پہ لگے گی تقریباً نو سے دس والی جو نہیں تھی مل رہی وہ میں نے لگانی تھی ٹھیک ہے مگر وہ کافی زیادہ پتہ کرنے گی کہ وہ مجھے نہیں ملی آنے پہ آکے میں نے ٹیپ لگائی نیچے دوسرا لیپ لگا کے پھر اس کے پر ٹیپ لگا دی تاکہ کسی طرح اس کے اور ہوا اندر جائے اس کی وجہ سے گاڑی کے اندر شور اور وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے اندر وہاں پہ ہے ٹھیک ہے پھر سیکنڈ ایک ہوا کو کہنچتا ہے ٹھیک ہے یہ انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اس کو کور کرنا ٹھیک ہے اس کا پرپس بیسیکلی میں بتا دے تو آپ کو کہ اگر آپ کو لگے گا کہ یار یہ بغیر مقصد کی نہیں ہو سکتا ہوتا ہے اس کا پرپس پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب انجن کے اندر گرمی ہوتی ہے تو اس کے لئے جگہ بنی ہوتی ہے جہاں سے باہر نکلتے ہیں جیسے آپ نے رینج روور کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیڈ کے اوپر جو ہے نا اس سائیڈ کے اوپر وہاں پہ نا وہ ایسے سٹریپ بنی ہوئی ہے رینج روور کے ٹھیک ہے جو کہ آئیکونک ہے اس کی ٹھیک ہے باقی گاڑیوں میں ٹوٹا وغیرہ میں کم ہاتی ہے مگر آئیکونک ہوتی ہے وہ کہہ کرتے ہیں یہاں سے ہوا انہی سراخوں کے ذریعے اندر جاتی ہے اور یہاں سے وہ باہر نکلتی ہے ہیٹ ٹھیک ہے وہ اس کے لئے بنی ہوتی ہے مگر یہاں پہ کیونکہ یہ جگہ بنی نہیں ہوئی یہ یہاں سے جاتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے جاتی ہے اور ان سراخوں سے ان جگہوں سے ان جگہوں سے ہوا باہر نکلتی ہے ان جگہوں سے مگر ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر جو آپ کو میں نے سراغ دکھایا ہے یہ جب گاڑی بنا رہے تھے یا اس کے بعد کسی نے نکال لیا کسی طور پر انہوں نے نکال لیا جس کی وجہ سے یہاں سے ایک تو گرمی اندر جاتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کے نورمن موسم کے اندر اگر آپ کا موبل آئیل وغیرہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ جو خطرنا قسم کی گیس بنتی ہے وہ اندر جاتی ہے تو اس کو آپ نے ہر صورت میں کور کر رہا ہے نہیں کریں گے آپ کے سانس کے اندر زیادہ دھوا جائے گا بنیسبت کے باہر لوگوں کو جائے گا اور اس کے علاوہ باہر سے تو آپ چلو اس کو تھوڑا بطاب کور کر سکتے ہو چلو جی آپ نے یہاں پہ ربر لگا دی یہ بھی مشکل سے ملی تھی مگر آپ کیبن کے اندر مختلف جگہوں سے جا سکتی ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اس سائٹ پہ بھی یہ ہے ٹھیک ہے اس سائٹ پہ بھی ہوگا میں آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو بلو سے رنگ کا نظر آ رہی ہو جگہ ٹھیک ہے یہ مکمل بہت بڑا کھپا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مٹی بھی آتی ہے ایسا نہیں صرف کہ وہاں سے آئے گی یہاں سے مٹی بھی آتی ہے اور پوری گاڑی کے ڈیشپورڈ کے اوپر مکمل طور پہ ٹھیک ہے مٹی رہتی ہے آپ اس کو جی طرح مرضی صاف کالو آپ نے جپانی گاڑیاں دیکھی ہوں گی اس کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے پھر سیکنڈ بات یہ کہ یہاں آپ سے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو گیپ کے بارے بتاہتا ہے یہ سارا گیپ ہے وہاں سے آتی ہے دروازے کے اندر دروازے کے اندر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دروازے کے اندر آپ نے یہ میں نے اس طرف ربرڈ مل گئی تھی مجھے اس طرف ربرڈ نہیں ملی پھر میں نے ٹیپ لگا دی یہ دوسری طرف ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ربرڈ کے اندر یہاں سے جاتا ہے پھر یہ بھی یعنی کہ سمجھ لو یہاں سے ہوا اندر کو آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے کور کر لی تھی ٹھیک ہے یہاں سے سیکنڈ بات ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ باقی سراغ بھی چھوٹے چھوٹے مجھے جو لگے میں نے ان کو کور کر لیا ٹیپ سے ٹھیک ہے میں سے اندر جاتا ہے اور یہاں سے وہ جب آپ اس کی یہ سیٹنگ کھولتے ہیں یہ والی سیٹنگ جب آپ یہ والی سیٹنگ کر دیتے ہیں یہاں سے ہوا ادھر سے ادھر سے ہوا اندر جاتی ہے اور وہ پھر ایسی ونٹس میں جاتی ہے اور ایسی ونٹس یعنی سمجھ لو ایسی کے جو اس کو پنکھا آپ کہہ دیں جو اسے ٹھیک ہے اس کا صحیح پر نام نہیں مجھے یاد یہاں سے ہوا اندر جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے اوپر سے یہ ڈیشپورٹ پیچھے جگہ ہے وہاں سے اندر جاتی ہے اس کے بعد یہاں سے ہوتے ہوئے پھر ایدر سے باہر نکلتی ہے ٹھیک ہے ابھی موسم کیونکہ یہ نہور کی ہوا بھی جو کافی زیادہ خراب ہے تو یہ آپ کے لئے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اس کو آپ نے ہمیشہ بند رکھنا ہے بس کے ٹھیک ہے اس کو ہمیشہ آپ نے جو ہے نا وہ بند رکھنا ہے اس کو اوپر نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یاد رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی گاڑی کی اے سی کی کولنگ اور گرمی ٹھیک ہے آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ کو ہیٹر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ باہر کے جتنی بھی ہوا وغیرہ اس کو کنٹرول کرو گے کھٹکی کھول کے آپ ہوا اندر لے کے آسکتے ہو مگر ویسی نہیں آپ لے کے آگے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو جو انا شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی لازمی دیکھئے گا